اسمائل اس وقت انسپیکٹر حکمداد کے تاقب میں تھا شہزادی کو ملنے سے پہلے اس نے حکمداد کا گانٹا نکالنا بہتر سمجھا کہ اس طرح وہ یکسو ہو کر شہزادی سے ملاقات کر سکتا ہے سرخبتی پہ اس کی کار رکھتے ہی وہ اپنی موٹر سائیکل اس کی کار کی پشت پر لے گیا موٹر سائیکل سٹینڈ پہ کھڑی کر کے وہ نیچے اترا اور اس کے اگلے پہیے کی ہوا چیک کرنے لگا موٹر سائیکل اس نے اس انداز میں کھڑی کی تھی کہ حکمداد بیک میرر میں بھی اس کی کارروائی کو نہیں دیکھ سکتا تھا دائیں بائیں رکنے والے گاڑی سواروں نے ایک سرسری نظر اس پر ڈالی اور پھر اسے پہیے کی ہوا چیک کرتے دیکھ کر بتی کی طرف متوجہ ہو گئے یہ ایک عام سی روزمرہ میں پیش آنے والی بات تھی کوئی ایسا منظر نہیں تھا کہ ان کی توجہ اپنی جانب مبزول کرتا لوگوں کی توجہ ہٹتے ہی اس نے اپنا دائیں ہاتھ غیر محسوس انداز میں حکمداد کی کار کی طرف بڑھایا ایک چپٹہ سا ڈیوائز جس کے ساتھ پانچھے انچ کی باریک تار لگی ہوئی تھی کار کے نیچے چپکا کر وہ اٹھ کر موٹر سائیکل پر بیٹھ گیا نہائیت قلیل وقت میں اس نے اپنی کارروائی مکمل کی تھی اس کی موٹر سائیکل پر بیٹھنے کے ساتھ بتی زرد ہوئی اور پھر سبزبتی پہ حکمداد کی کار آگے بڑھ گئی وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا ایک خودساختہ آئی ای ڈی وہ اس کی کار کے نیچے فٹ کر چکا تھا اب وہ جس وقت چاہتا کار سمیت اس کے پرخچے اڑا سکتا تھا تھوڑا سا آگے جا کر اس نے موٹر سائیکل ایک لمحے کے لیے روکی جلدی سے حکمداد کا نمبر ڈائل کیا اور ائر فون کانوں میں فٹ کرتا ہوا آگے بڑھ گیا دوسری بل پر ہی اس کی کال اٹینڈ کر لی گئی ہیلو کون بجائے جواب دینے کے اس نے پوچھا انسپیکٹر حکمداد وہ بولا جی اسماعیل بولا پہچانا مجھے حکمداد بولا ساری آپ کا نمبر میرے موبائل میں سیو نہیں ہے وہ بولا مجھے سید اسماعیل شاہ غازی کہتے ہیں حکمداد بولا اوہ بڑی جررت پیدا ہو گئی ہے ویسے میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم نے اپنے باپ کو کیوں کال کی ہے میرا خیال ہے دھمکی دینی ہوگی تو مٹھو بات یہ ہے کہ دھمکی کے علاوہ کچھ بکنا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ میں فان بند کر رہا ہوں اسماعیل بولا صرف ایک اطلاع دینی ہے حکمداد استہزائی لہجے میں بولا بکو اسماعیل بولا کبھی سوچ نمبر فور پل مارک ون کا نام سنا ہے حکمداد بولا اگر تم سیدھے لفظوں میں بکواس کر دو تو زیادہ بہتر ہے اسماعیل بولا چلو میں وضاحت کر دیتا ہوں اس کے لہجے میں اتمنان کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا وہ بولا اسے تم ایک آلہ سمجھ سکتے ہو یہ عموماً دروازوں کھڑکیوں وغیرہ میں فٹ کیا جاتا ہے اور اس کا کنیکشن بارود کی تھیلی یا پیکٹ وغیرہ سے جوڑ دیا جاتا ہے جیسے ہی دروازے کو کھولا جائے یہ چال کر جاتا ہے جس سے ایک سیکنڈ کے کچھ حصے میں بارود دھماکے سے پھٹ جاتا ہے اور دروازہ کھولنے والا بغیر رکے اپنے آمال کے ساتھ خالق حقیقی سے جاملتا ہے یعنی عرف عام میں تم اسے رب سے ملاقات کروانے والا آلہ کہہ سکتے ہو حکمداد بولا اس بکواس کا مقصد اسماعیل بولا صرف یہ بتانا کہ تم جس گاڑی میں سفر کر رہے ہو اس کے چاروں دروازوں کے ساتھ سوچ نمبر فور پل مارک ون فدوی بنفس نفیس فٹ کر چکا ہے اب تم جس دروازے کو بھی کھولو گے باہر آنے سے پہلے تیری ملاقات ملک الموت سے ہو چکی ہوگی جہاں تک شیشے کے راستے باہر آنے کا تعلق ہے تو اگر تیری توند موجودہ حالت سے آدھی بھی ہوتی تب بھی تم باہر نہیں آسکتے حکمداد بولا تم بکواس کر رہے ہو تم نے کس وقت کھڑکی کے ساتھ یہ سوچ فٹ کیا ہے اگر ایسا ہوتا تو جس وقت میں گاڑی میں بیٹھ رہا تھا اس وقت بم پھٹ جاتا اسماعیل بولا میں نے دو سال لگا کر یہ کام سیکھا ہے اور مجھے پتا ہے کہ کس طرح اس آلے کو فٹ کیا جائے کہ پہلی دفعہ دروازہ کھولنے پہ یہ چال نہ کرے مگر دوسری دفعہ دروازہ کھولنے پہ یہ اپنا کام کر جائے ویسے مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے آخر انسان ہو نا بہرحال تم دروازہ کھول کر چیک کر سکتے ہو حکمداد نے کہا کوئی اور طریقہ نہیں ہے مجھے یقین دلانے کا وہ ایک پولیس انسپیکٹر تھا اور اتنی جلدی اسماعیل کے چھانسے میں نہیں آسکتا تھا اسماعیل بولا کیوں نہیں ہے ذرا اس آواز کو سننا یہ کہہ کر اسماعیل نے بم کے ریموٹ کنٹرول کا ایک مخصوص بٹن دبایا تو کار کے ساتھ لگے آلے سے خطرے کا سائرن بھجنے کی آواز آئی یہ آواز بہرحال اتنی بلند ضرور تھی کہ حکمداد کو آسانی سے سنائی دیتی حکمداد بولا کیا چاہتے ہو اس کے لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے اسماعیل کی باتوں پر یقین آ گیا ہے اسماعیل بولا تیرے گندے وجود سے اس دھرتی کو پاک کرنا چاہتا ہوں حکمداد بولا دیکھو شاہ جی تیری میری کوئی دشمنی نہیں ہے ایک مجرم کے خلاف تفتیش کرنا پولیس انسپیکٹر کا فرض ہوتا ہے اسماعیل بولا غلطی اور جان بوجھ کرنے میں فرق ہے حکمداد بولا ہم صلاح بھی کر سکتے ہیں میں ہر قسم کا جرمانہ بھرنے کو تیار ہوں جو تعوان کہو گے ادا کر دوں گا اسماعیل نے کہا چلو ایسا ہے کہ اپنی گاڑی کا رخ ساحل سمندر کی طرف موڑو رابطہ منقطع مت کرنا وہاں جا کر بات چیت کرتے ہیں حکمداد بولا کہ آپ وعدہ کریں کہ آپ مجھے قتل نہیں کریں گے اسماعیل بولا میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تُو نے میرا مطالبہ پورا کر دیا تو تجھے قتل نہیں کروں گا حکمداد نے پوچھا مطالبہ کیا ہوگا اسماعیل بولا چند لاکھ سے زیادہ نہیں بڑے گا حکمداد بولا منظور رقم بتاؤ میں ابھی ادا کرتا ہوں اسماعیل بولا نہیں ساحل تک تو جانا پڑے گا آخر ملاقات بھی ضروری ہے حکمداد بولا ٹھیک ہے میں وہاں پہنچ رہا ہوں آپ بھی پہنچیں اسماعیل نے کہا میں تیرے ساتھ ساتھ ہوں اگر تُو بیک میرر میں دیکھ تو کالی ہیلمٹ والا موٹر سائیکل سوار نظر آئے گا وہ میرا ہی آدمی ہے اسی طرح تری کار سے آگے جو سفید مہران جا رہی ہے وہ بھی اپنی ہی سمجھو ایک دو اور بھی ہیں اگر میں یہ کہوں کہ تم اس وقت مکمل گھیرے میں ہو تو غلط نہیں ہوگا مگر اس گھیرے سے بڑھ کر وہ بارود ہے جو تمہاری کار میں کلو گراموں کے حساب سے موجود ہے اسماعیل کا مقصد اسے ڈرانا تھا اور وہ اپنے مقصد میں کامشاب رہا تھا حکمداد بولا شا جی میں معافی کا خاستگار ہوں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اسماعیل بولا یہ سب باتیں ساحل سمندر پر ہوں گی اور ہاں اگر رابطہ منقطع کیا تو شاید تمہیں ساحل دیکھنا نصیب نہ ہو حکمداد بولا شا جی یہ سارا کیا دھرا سیٹ فازل کا ہے اسے تو آپ نے کچھ نہیں کہا اور مجھے گھیر لیا جبکہ میں نہ تو آپ کی والدہ کی موت میں ملوث ہوں اور نہ میں نے آپ کی بہن کو کچھ کہا تھا اس کی بات کا جواب دینی کے بجائے اسماعیل نے حکم جاری کیا حکمداد اب گاڑی کی سپیڈ تھوڑی بڑھا دو روڈ خالی بڑھا ہے حکمداد نے بغیر چونچران کیے اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی اسماعیل کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے جلد ہی وہ ساحل سمندر کے ایک ویران حصے میں پہنچ گئے اس دوران اسماعیل نے رابطہ منقطع نہیں ہونے دیا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ رابطہ منقطع کر کے انسپیکٹر اپنے کسی مددگار کو بلالے بم کے خوف نے انسپیکٹر حکمداد میں بھی رابطہ منقطع کرنے کی جررت پیدا نہ ہونے دی ایک مناسب مقام پر اسماعیل نے اسے حکم دیا بس یہیں رک جاؤ اور اس کی کار رک گئی کار سے چند گز دور موٹر سائیکل روک کر وہ اس کی جانے بڑھا اس نے ہاتھ میں گلونک نائنٹین پکڑا ہوا تھا اس کے قریب پہنچ کر وہ بولا اپنے ہاتھ سر پر رکھ دو وہ بولا مگر موبائل اسماعیل بولا اب اس کی ضرورت نہیں تیری آواز اس کے بغیر بھی سنائی دے گی تیرے سامنے تو کھڑا ہوں اس نے اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے اسماعیل نے آگے بڑھ کر کار کا دروازہ کھول دیا اسماعیل نفرت بھرے لہجے میں بولا بہار آ جاؤ اور حکمداد چہرے پر خوف کے تاثرات سجائے نیچے اتر آیا بولا دھماکہ تو نہیں ہوا اسماعیل ماہرانہ انداز میں اس کی تلاشی لیتا ہوا بولا ہو جائے گا اس کی اندرونی جیب سے ایک قیمتی پسٹل برامت ہوا اسماعیل بولا واہ تھانے دار صاحب بریٹا جیب میں لیے گھوم رہے ہو اگر کوئی چھین لے پھر اسماعیل بریٹا اپنی جیب میں منتقل کرتا ہوا استہزائی لہجے میں بولا گلوک کے مقابلے میں بریٹا تھوڑا وزنی تھا لیکن کارکردگی میں کسی بھی طرح گلوک سے کم نہیں تھا اور اتنے قیمتی پسٹل کو پھینک دینا اسے معقول نہ لگا حکمداد بولا شاہ جی ہمارا معاہدہ تو ہو گیا تھا کہ اگر میں نے آپ کا مطالبہ پورا کر دیا تو آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے حکمداد بولا میں نے یہ کب کہا تھا کہ میں کچھ نہیں کہوں گا میں نے تو کہا تھا کہ قتل نہیں کروں گا وہ بھی اس صورت میں جبکہ تم میرا مطالبہ پورا کرو گے حکمداد بولا آپ رقم بتائیں اسمائل نے کہا مطالبہ صرف رقم میں تو نہیں ہوگا نا بہرحال رقم کی مد میں مجھے پچیس لاکھ چاہیے ابھی اور اسی وقت حکمداد بولا چلو میں رقم اسی وقت آپ کے حوالے کر دیتا ہوں اسمائل نے کہا میں اسی جگہ کی بات کر رہا ہوں مسٹر حکمداد بولا آپ اپنے کسی ساتھی کو فان کریں میں ایک ایڈریس بتاتا ہوں وہاں میرے چالیس لاکھ پڑے ہیں ان میں سے پچیس لاکھ وہ وصول کر لے اسمائل موبائل نکالتا ہوا مستفسر ہوا کہاں حکمداد بولا ناظم آباد میں ایک فلیٹ ہے جس کی چابی دروازے کے ساتھ لگی نیم پلیٹ کے پیچھے چھپی رہتی ہے فلیٹ کے اندر کپڑوں کی علماری کے پیچھے ایک تجوری بنی ہوئی ہے جس کے لوگ کا نمبر 123-321 ہے اس میں میری کچھ ضروری دستاویزات پڑی ہیں اپنے آدمی کو کہنا کہ انہیں نہ چھیڑے اور رقم بے شک ساری نکال لے اسمائل نے پوچھا فلیٹ کی لوکیشن کیا ہے اور حکمداد نے لوکیشن بتا دی اسمائل نے لوکیشن نوٹ کر لی پھر بولا یہ تو تھا پہلا مطالبہ اب دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ تم نے میری بہن کو فازل خان کے حوالے کیا تھا وہ مجھے واپس چاہئے حکمداد حق کا بکہ رہ گیا کیا مطلب شاجی کوئی ایسا مطالبہ کہیں جو میں پورا کر سکوں اسمائل بولا اچھا یہ بتاؤ تیری بیٹی کی عمر کیا ہے وہ بولا بڑی کی عمر سولہ سال ہے اسمائل بولا گوڈ پھر اس طرح کرو اسے آج کی رات میرے حوالے کر دو زندہ سلامت واپس کر دوں گا حکمداد بولا شاجی آپ زیادی کر رہے ہیں وہ میری بیٹی ہے کوئی مگر اس کی بات پوری ہونے سے پہلے اسمائل کا ہاتھ گھوما اور ایک زوردار تھپڑ اس کے مو پر لگا اسمائل بولا اپنی بیٹی کا بڑا خیال ہے دوسرے کی کوئی عزت نہیں میری گوڑیاں کو فازل جیسے کتے کے حوالے کرنے سے پہلے تجھے یہ خیال نہ آیا کہ وہ بھی کسی کی بہن یا بیٹی ہے حکمداد بولا میں معافی چاہتا ہوں اسمائل بولا اوپر جا کر اسی سے مانگ لینا جس کے مجرم ہو یہ کہتے ہوئے اسمائل نے اسے ٹھوکروں پر رکھ لیا تھانے دار نے مضاحمت کی کوشش کی مگر جلد ہی اسے پتا چل گیا کہ اسمائل جسمانی لحاظ سے اس پہ بھاری ہے اپنے بھدے جسم کو بچانے کے لیے تھانے دار نے دائیں بائیں ہونے کی کوشش کی مگر اسے کامجابی حاصل نہ ہوئی تھوڑی دیر بعد ہی وہ ساحل کی ریت پر پڑا پیاسے کتے کی طرح ہاں ہاں پر رہا تھا وہ گڑ گڑ آیا شاہ جی خدا کے لیے معاف کر دو اپنے جی کی بھڑاس نکالنے کے بعد اسمائل نے کہا میں بیس تک گنوں گا اس وقت تک تم جتی دور جا سکتے ہو چلے جاؤ اس کے بعد اگر میں نے تمہیں پا لیا تو گولی مار دوں گا کیونکہ تم نے میرا مطالبہ پورا نہیں کیا ایک اور اس کے ایک کہتے ہی تھانے دار اچھل کر کھڑا ہوا اور کار کی طرف بھاگا دو تین اس کے تین کہنے تک وہ کار کے قریب پہنچ چکا تھا مگر اتنا خوف زدہ تھا کہ لڑکھڑا کے مو کے بل گرا اور پھر اٹھ کر کار کی طرف بھاگا چار پانچ چھے کار میں گھس کر وہ لرستے ہاتھوں اگنشن میں چابی گھومانے لگا سات آٹ نو دس اسمائل بلند آواز سے گنتا رہا کار سٹارٹ کر کے اس نے سرعت سے پیچھے موڑی اور فل سپیڈ میں دوڑا دی وہ بمشکل بیس میٹر جا سکا ہوگا کہ اسمائل نے گنتی پوری کر کے موٹر سائیکل سنبھالی اور ایک مرتبہ پھر اس کے تاقب میں چل پڑا اس نے جانبوچ کر اسے جانے کا موقع دیا تھا کیونکہ یہاں پہ قتل کرنے کی بجائے وہ اسے کار سمیت آئی ای ڈی سے اڑانا چاہتا تھا تاکہ یہ کسی دہشت گرد کی کارروائی دکھائی دے موبائل نکال کر اس نے تھانے دار کے نمبر پر ٹرائی کی مگر نمبر بیزی ملا تھوڑی دیر بعد وہ دونوں روڈ پر تھے تھانے دار فل سپیٹ سے گاڑی دوڑا رہا تھا اسمائل کے پاس بھی طاقتور موٹر سائیکل تھی جلدی وہ اس کے قریب پہنچ گیا لیکن اس نے اپنی بائیک بیس میٹر اس کی کار سے پیچھ رکھی جیسے ہی وہ معروف روڈ پہ پہنچا اسمائل نے ایک مرتبہ پھر اس کا نمبر ڈائل کیا اس مرتبہ اس نے کال ریسیو کی حکمداد کا بلند و بانگ قہ کہا اسے سنائی دیا مسٹر اب تم مجھے نہیں پکڑ سکتے اب میں تمہارا جو حشر کروں گا وہ دنیا دیکھے گی تجھے چیر کہ میں نے کتوں کے آگے نہ ڈال دیا تو میرا نام حکمداد نہیں اسمائل بولا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم گڑ گڑا رہے تھے وہ بولا کہتے ہیں ضرورت کے وقت گدھے کو بھی باب بنا لینا چاہیے اسمائل نے کہا تو گدھے کے بچے اگر میں یہ کہوں کہ تم اس وقت باروت کے دھیر پر بیٹھے ہوئے ہو تو حکمداد بولا تمہاری اس بکواس کا یقین کرنا میری ہماقت تھی اب تم مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتے اسمائل نے کہا چلو ٹھیک ہے تھانے دار حکمداد میں تمہیں گڑیا کی پامالی کے جرم میں برابر کا حصے دار سمجھتے ہوئے موت کی سزا سناتا ہوں حکمداد بولا تم جیسے کتے صرف بھانک سکتے مگر اسمائل نے اسے فقرہ مکمل کرنے کا موقع نہ دیا اور بائیک رکھ کر ریموٹ کنٹرول کا بٹن دبا دیا اس ریموٹ کی رینج دو اڑھائی سو میٹر تھی ایک زوردار دھماکے کے ساتھ اس کی کار پرزے پرزے ہو کر بکھر گئی اس کی بیانک چیخ اسے موبائل کے سپیکر میں سنائی دی خس کم جہاں پاک یہ کہتے ہوئے اسمائل نے بائیک آگے بڑھا دی رہگیر وغیرہ حکمداد کی لاش کے قریب اکٹھے ہونے شروع ہو گئے تھے مسلسل بجنے والی گھنٹی کو دلشاہ دمین نے نظر انداز کرنا چاہا مگر پھر گھنٹی کے تقرار سے تنگ آ کر اس نے موبائل نکال کر دیکھا تو وہ انسپیکٹر حکمداد کی کال تھی وہ کال ریسیو کرتا ہوا بولا یس اسے حکمداد کی سہمی ہوئی آواز سنائی دی دلشاہ صاحب میں انسپیکٹر حکمداد بول رہا ہوں دلشاہ بولا جی جناب پہچان لیا خیر تو ہے گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں حکمداد بولا دلشاہ صاحب خیر کہا ہے وہ خنزیر کا تخم اسماعیل شاہ میرا تاقب کر رہا ہے میں اس وقت ساحل سمندر سے گول مسجد روڈ پر آ رہا ہوں دلشاہ نے تنزیہ لہجے میں کہا وہ سڑک چھا باپ کا تاقب کیسے کر سکتا ہے کار روک کر دو جھانپڑ رسید کرو کہ اسے اپنی اوقات معلوم ہو جائے حکمداد بولا سر پلیز میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں اور اس وقت مجھے آپ کی مدد کی سخت ضرورت ہے دلشاہ بولا اوکے میں آ رہا ہوں تم اسی روڈ پر سیدھے چلتے آؤ گول مسجد سے جناہ ہاسپٹل اور پھر وہاں سے اسمبلی ہال کروس کر کے ایم بے جناہ روڈ پر چڑ جانا وہاں کسی بھی قریبی تھانے میں گھس کر تم نہ صرف یہ کہ اپنی چان پچھا سکتے ہو بلکہ اسے گرفتار بھی کر سکتے ہو حکمداد بولا میرا تو دماغ کام نہیں کر رہا تھا بہرحال میں یوں ہی کرتا ہوں یہ کہہ کر اس نے رابطہ منقطع کر دیا دلشاہت اس وقت گاڑی میں ہی تھا اور ایس پی صاحب کے پاس جا رہا تھا حکمداد کی کال ریسیو ہوتے ہی اس نے گاڑی کا رخ ساحل کی طرف کر دیا اسمبلی ہال کے قریب اس نے حکمداد کا نمبر ڈائل کیا مگر نمبر بند ملا جناہ ہسپٹل سے ایک ایمبولنس نکل کر تیز رفتاری سے اس کے آگے چل پڑی وہ بھی اسی روڈ پر بڑھتا رہا یہاں تک کہ گول مسجد کراس کر کے وہ تھوڑا ہی آگے بڑھا ہوگا کہ ایک جگہوں سے لوگوں کا حجوم نظر آیا لوگ ایک تباہ شدہ کار کے قریب جمع تھے ایمبولنس بھی وہیں رک گئی ایک دو اخباری نمائندے بھی اسے وہاں گھومتے نظر آئے جبکہ پولیس ابھی تک نہیں پہنچی تھی اپنی کار وہاں پر روکتے ہوئے اس نے ایک رہگیر سے پوچھا کیا ہوا وہ بولا کار میں دھماکا ہوا ہے شاید کوئی خودکش بمبار تھا مگر اپنے ٹارگٹ تک نہ جا سکا رستے میں ہی اس کا کام ہو گیا وہ ایک پولیس انسپیکٹر کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے نیچے اترا اور ماہرانہ انداز میں جائے وقوع کا جائزہ لینے لگا جلد ہی اس کی تیز نظروں نے مرنے والے کے لباس کی وہ دھجیاں تلاش کر لیں جن میں جیب لگی تھی ادھجلے کاغذات کو دیکھ کر اسے معلوم ہوا کہ وہ پولیس انسپیکٹر حکمداد کی کار تھی جسے رہگیر خودکش سمجھ رہے تھے موبائل نکال کر اس نے اسپی صاحب کو اس حادثے کی اطلاع دی کچھ ہمدرد قسم کے رہگیر لاش کے ٹکڑے جمع کرنے میں مصروف تھے اس کا مطلب ہے اسماعیل نے پہلے سے اس کی کار میں دھماکا خیز مواد فٹ کیا ہوا تھا اس کے دماغ میں سوچائی کہ اس طرح بارود کو استعمال ملانے والا کبھی بھی عام مجرم نہیں ہو سکتا پولیس کے جائے وقوع پر پہنچنے تک وہ وہی موجود رہا جیسے ہی پولیس کی گاڑی پہنچی اس نے ان کے سینئرز کو بلا کر اپنا تعرف کروایا سب انسپیکٹر اسے سلوٹ کرتا ہوا بولا سلام علیکم سر وہ وردی پر لگی نیم پلیٹ پہ اس کا نام پڑھتے ہوئے بولا جمال یہ انسپیکٹر حکم داد کی کار ہے وہ بولا اوہ نو سر کیا وہ کار میں موجود تھے دلشاد بولا ہاں میں نے اس سے اس کی شناخت کی ہے اس نے ادھ جلا شناختی کارڈ اس کی جاننے بڑھاتے ہوئے کہا بہرحال اب میں چلوں گا آپ اپنی ڈیوٹی سنبھال لیں جمال بولا سر اگر آپ ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے موجود رہتے دلشاد بولا یا میں نے کسی ضروری کام سے اسپی صاحب کے پاس جانا تھا اگر میری معذرت قبول کر لیں جمال بولا ٹھیک ہے سر میں سنبھال لوں گا اس نے مسافہ کر کے الویدائی سلوٹ کیا اور دلشاد سر ہلاتے ہوئے چل پڑا وہاں سے وہ سیدھا اسپی صاحب کے آفس پہنچا دلشاد بہت افسوسناک خبر سنائی ہے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اسپی بولا دلشاد نے کہا سر اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں حکمداد کو اپنے آمال کی جزا ملنی ہی تھی اصل مسئلہ اور ہے اسپی صاحب نے دلشسپی سے پوچھا وہ کیا دلشاد بولا سر اسماعیل نے جس طریقے سے حکمداد کو نشانہ بنا ہے یہ کسی عام مجرم کا کام نہیں ہو سکتا یہ طریقہ کار تربیت یافتہ دہشتگردوں کا ہوتا ہے اسماعیل کے ماضی کو دیکھیں تو وہ ایک شریف پڑھاکو اور عام سانوہ جوان دکھائی دیتا ہے جو جرم کے دنیا سے یکسر ناواقف ہو پھر وہی جوان دو سال کی مدت کے بعد ایک ایسے تربیت یافتہ شخص کی صورت میں سامنے آتا ہے جو شہر کے نامی گرامی غنڈے کو تگنی کا ناچ نچا دے اس کے محافظوں کے جرمت سے اس کی بیٹی کو اغوا کر کے لے جائے ایک پولیس انسپیکٹر کو اس طرح بھری پوری سڑک پر کار سمیت اڑا دے سر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ فازل خان کے محافظوں کی کار بھی اس نے اسی طرح دھماکہ خیز مواد سے اڑائی تھی بہتر تو یہی تھا کہ ہم اسی وقت خبردار ہو جاتے خیر اب بھی ٹائم نہیں گزرا ہمیں فلفور اپنی خفیہ ایجنسی کو خبردار کرنا چاہیے جہاں تک میرا اندازہ ہے اسے تربیت دینے میں پڑوسی ملک کا ہاتھ ہے اپنا انتقام لینے کے بعد اس نے انہی کے لیے سرگر میں عمل ہو جانا ہے یوں بھی روک کا طریقہ اکار یہی ہے کہ وہ وطن عزیز میں اسماعیل کی طرح کے مظلوم جوانوں کو ڈھونڈ کر اپنا آلہ اکار بناتی ہے دلچاند کی بات ایسی نہ تھی کہ اسے نظر انداز کیا جاتا اس پی نے کہا کچھ عرصہ پہلے جب تمہارا مسئلہ بنا تھا ہم نے انہیں زحمت دی تھی بدر الدین صاحب کے ساتھ میرے اچھے تعلقات ہیں آپ ایسا کریں ان کے آفس چلے جائیں بلکہ ٹھہرو میں بدر الدین صاحب سے ٹائم مانگ لیتا ہوں یہ کہہ کر وہ موبائل نکال کر نمبر ڈائل کرنے لگا اسلام علیکم سر بدر صاحب کیسے ہیں حکم کیا کرنا ہے سر ایک مسئلہ سامنے آیا تھا بہتر سمجھا کہ آپ کے علم میں بھی لے آئیں انسپیکٹر دلشاہ دمین ان سے مل کر سب کچھ بتا دیں گے بس ابھی جا رہے ہیں اوکے تھینکس سر ہمارے لائک کوئی خدمت ہو تو حکم کریں اوکے جی خدا حافظ فون بند کر کے وہ دلشاہ سے بولا آپ ابھی جا کر آتف صاحب سے ملنے یہ وہی صاحب ہیں جو آپ سے ملنے کے لیے بھی آئے تھے اپنے آفیس میں آپ کے منتظر ہیں یہ کہہ کر اس نے آتف کے آفیس کی لوکیشن بھی اسے بتا دی تھوڑی در بعد وہ اس پی صاحب سے رخصت لے کر آتف کے آفیس کے طرف رواندوا تھا گیٹ پر کھڑے دربان نے صرف اس کا نام پوچھا اور پھر بغیر کسی سے اجازت لیے اسے اندر جانے دیا یقیناً اس کے آنے کے بارے میں دربان کو پہلے سے متعلق کیا گیا تھا آتف اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا آئیں دلشاہ صاحب ان دونوں کی ملقات پہلے ہو چکی تھی اس لیے آتف اس سے اچھی طرح واقف تھا رسمی گفتگو کے بعد وہ اصل موضوع پر آ گیا جی دلشاہ صاحب فرمائیں کیسے ہماری جادہ گئی وہ بولا آتف صاحب بات کچھ لمبی سی ہے بہتر تو یہ ہے کہ پہلے آپ کافی منگوا لیں تاکہ بعد میں گفتگو میں کوئی رکاوٹ نہ آئے آتف بولا میں چائے کا کہہ چکا تھا بہرحال کافی کا بھی بتا دیتا ہوں آتف ریسیور اٹھا کر چائے کی بجائے کافی کا بتانے لگا کافی کے آنے تک وہ رسمی گفتگو کرتے رہے کافی کا کب سنبھالتے ہی دلشاہ دمین گویا ہوا آتف بھائی یہ کہانی ہے ایک جوان کی جس کا نام سید اسماعیل شاہ غازی ہے آتف قطع کلامی کرتا ہوا بولا نام کچھ جانا پہچانا لگ رہا ہے دلشاہ د بولا شاید ایسا ہی ہو بہرحال آپ پہلے اس کی کہانی سن لیں پھر اس بارے میں سوچنا آتف بولا پلیس آپ بات جاری رکھیں دلشاہ د بولا تو میں سید اسماعیل شاہ کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اس کا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے لیکن اس کے باوجود اس کے والد نے اسے ایم کام کی ڈگری دلوائی اس کے بعد وہ نوکری کی تلاش میں سرگردہ ہوا لیکن یہ پاکستان ہے یہاں کبھی کسی کو اس کی لیاقت کے بلبوتے پر نوکری نہیں ملی نوکری کے لیے کسی وزیر کی سفارش یا تگری قسم کی رشوت کام آتی ہے اور وہ ان دونوں سہولتوں سے تہی دامن تھا مجبوراً اسے سٹیل مل میں کام کرنا پڑا ایک ماسٹر ڈگری جوان کے لیے لوہے کا کام ایک عجیب سی بات لگتی ہے مگر وہ یہ کر گزرا دلشاد امین نے اسماعیل شاہ کی ساری کہانی آتف کے سامنے تفصیل سے دورا دی پھر بولا اب پریشانی یہ ہے کہ ایک عام شہری نے بارود کا یہ استعمال کہاں سے سیکھا مجھے شک ہے کہ اس میں پڑوسی ملک کا ہاتھ ہیں آتف بولا شک نہیں انسپیکٹر صاحب یقینی بات کہو اسماعیل شاہ کو میں نے پہچان لیا ہے پڑوسی ملک میں یہ اکیلا ٹریننگ حاصل کرنے نہیں گیا تھا اس کے ہمراہ پندرہ بیس اور جوان بھی تھے واپسی پہ سرد عبور کرتے ہوئے باقی تمام دو ہمارے ہاتھوں مارے گئے لیکن یہ وہاں سے بھاگ گیا ہم نے سوچا کہ شاید یہ وہیں سہرہ میں کہیں مرخب گیا ہوگا مگر آج آپ کی زبانی پتا چلا ہے کہ یہ نہ صرف زندہ ہے بلکہ پوری طرح سرگرم بھی ہے بہرحال انسپیکٹر صاحب اب یہ ہمارا کام ہے آپ بالکل بے فکر ہو جائیں البتہ اس کے مطالق کوئی کام کی بات معلوم ہوتی ہے تو ہمیں ضرور متعلق کرنا دلشاد امین جانے کے ارادے سے اٹھ کھڑا ہوا ضرور سر کیوں نہیں ہمیں آپ اپنے شانہ بشانہ پائیں گے آتف بولا بہت بہت مہربانی سر انشاءاللہ ملقات ہوتی رہے گی اور دلشاد امین نے بھی انشاءاللہ کہتے ہوئے مصافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا آتف بولا چلیں سر دروازے تک میں آپ کے ساتھ چلوں اور دونوں کے قدم دروازے کی طرف اٹھ گئے دوستو یہ تھی ہماری آج کے بیزورڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے آئیکن دباہ کر آل نوٹیفکیشنز آن کر لیجئے روشنی کے شہر کراچی کو تاریخ کرنے کی سازشیں بے نقال بھارتی ایجنسی روح کی چالبازیاں مکاریاں ایک ایسے نوجوان کی داستان جسے حالات نے دہشتگرد بننے پر مجبور کیا بدنامے زمانہ ایجنسی بلیک وارٹر کے غلیز دھندے پاکستانی آئی ایسائی کے کارنامے ملک کی خاطر قربانیا سنائپر اور بھگوڑا کے بعد بے شخدمت ہے ریاض آقید کوہلر کا ایک اور شاہکار نوول تلدل